سب یہ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید جو کچھ الیکشنز ہو رہے ہیں انواز شیر صاحب جس طرح واپس آئے اور اب لگ رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے تو یہ ڈیل آپ کے لیے نئی بات کیوں ہے اور وائی ناؤ اب کیوں آپ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں سیاست میں ہمارے ملک میں اسٹیبلیشن کا اثر ہے اور وہ اثر آپ کو زیادہ نظر آتا ہے کہ آپ پہ دباؤ آتا ہے کہ آپ جماعت چھوڑ دیں یا کچھ ایسی بات کر لیں وہ دباؤ مجھ پہ دو تین مواقع پہ بہت زیادہ رہا ہے اب جو بات ہے کہ آج کیا حالات ہیں آج آپ کو وقت بتائے گا تاریخ بتائے گی میں آج کچھ کہوں تو سپیکلیشن ہوگی تو اب نواز شیف بھی تو یہ ہی کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں وہ ملک چلاتے ہیں آگے بڑھتے ہیں میں کہتا ہوں بلکل ٹھیک کر رہے ہیں تو کوئی ڈیل تو نہیں ہے نا کوئی بھی ڈیل میرے کوئی نظر میں تو کوئی ڈیل نہیں ہے لیکن وہ آپ کو تاریخ بتائے گی نا آپ میرا صرف جو میں اختلاف میں آپ کو بتا دیا ہے وہ آج کی جو سیاست ہے جو اقتدار کی سیاست ہے ہر قیمت پر اقتدار کیا چاہیئے تھا نواز شیف میں اس بات کو چھوڑے میں اس میں نہیں کرتا دیکھیں جو انہوں نے فیصلہ کی ہے ان کا فیصلہ ہے میرا اس بات سے اتفاق نہیں ہے اگر آپ ہوتے کیا کرتے ہیں کس چیز پہ آپ designing مado�ہ آپ نے کہنا کہ آپ کا اتفاق نہیں ہے کس چیز پہ tags میں میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اقتدار اقتدار کا میرے قائل نہیں ہوں کیوں آپ ہونے سیاستی کر رہے ہیں ان کی پارٹی ہے جو فیصلے ہو رہے ہیں اضلبتے ہیں کر رہی ہیں میں ان کے بالکل فیصلے سے ان کا مرضی ہے جو مرضی فیصلہ کریں میں اس قصہ نہیں بنا چاہتے ہیں ابھی کیا پرابلم ہو رہا ہے میری ذمہ داری نبھائی ہے ابھی آپ کے خیال میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں جو الیکشنز ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ان کو تاریخ اچھی طرح جج نہیں کرے گی اس کو تاریخ اور اس کے اثرات ملک پہ ہوں گے طرف یہ بات ہے کیا اس میں خامی ہے آپ کو وقت بتائیں گا میں آج تو الیکشن ہو رہے ہیں نا کیا خامی ہے آپ پتہ کرنے کیا ہو رہا ہے آپ بلا لے نا آج جو پولیس کر رہی ہے جو دیگر ادارے کر رہے ہیں انٹی کریکشن لوگوں کو بلا رہا ہے وہی دواروں کے پیچھیں یہ الیکشن پہ انگلی اس میں صرف پولیس کر رہی ہے یا نگران حکومت کر رہی ہے مجھے نہیں پتا میں تو الیکشن نہیں لڑ رہا میں تو الیکشن اس لیے نہیں لڑ رہا کہ میں اس خرابی کیسا نہیں بننا چاہتا کہ تھوڑا تجربے کی روشنی میں تو بتا دیں صرف میرا تجربہ الیکشن کرنے کرانے کا نہیں ہے مجھے آپ جب انٹیرم مجھے بہت لوگوں نے کہا آپ انٹیرم بزرعظم بن رہے ہیں یار میں کہا میرا انٹیرم سے کیا تعلق ہے وہ جب الیکشن میں کرواؤں گا تو پھر آپ کو بتا دوں گا جو عمران خان کو جو سزائیں ہو رہی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا ایک سیاسی انجنیرنگ کا حصہ ہے یہ آپ کو پانچ سال کے بات پر لگے گا آج تو آپ سزا دے رہے ہیں دیکھیں انصاف کا نظام جو ہے مارے مرم میں نئی بات نہیں ہے اس کا بھی بھٹو فانسی لگ گیا آج ہر آدمی جو جاج تھا وہ کہہ کے گیا جی ہم میں نے پریشر میں فیصلہ کیا بھی بھٹو کے ساتھ ہوا آسل زداری کے ساتھ ہوا میاں سر کے ساتھ پھیر ہوا یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں آپ کے ساتھ بھی ہوا سر یہ بتا دیں کہ کیا موجودہ صورتحال میں انتخابی عمل میں الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار ہے ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا یہ منفی ہے یہ مسبت ہے کیا ہے سر مسبت ہو یا منفی ہو معاملہ ملک آئین کے مطابق چلنا چاہیے اب آپ اگر آج انٹرفیرنس ہو جائے گی الیکشن متنازہ ہو جائیں گے پھر کیا مل چل پائے گا نہیں 18 کے بعد بھی چل رہا ہے سر پہ یہ چلنا نہیں ہے پھر یہ چلنا ہے تو آپ کو مبارک ہو محس چلنے کا حصہ نہیں بننا چاہتا سر جس الیکشن میں آپ پہل دفعہ الیکٹوئٹ 88 میں اس کے بعد سے ملک آئے تک چل رہا ہے سر پہ ٹھیک ہے پھر آپ چلائیں سر نہیں چلنا نا دنیا کہاں پر ہے آپ کے نزدیک کیا ہونا چاہیے کوئی تجویز میں تجویز کیا دے سکتا ہوں ملک آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے آپ کے خیال میں نہیں چل رہا ہے مثلا امران خان کی مثال لے لیں کیا وہ آئین اور قانون کے مطابق جیل میں اس وقت جا جن کی ٹرائل کرتے ہیں اب انصاف کے نظام میں انصاف ایک بڑی مشہور انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے جب آپ رات کے بارہ مہی تک کیس چلائیں گے جیلوں کے اندر چلائیں گے انگلی اٹھ جاتی ہے اس کو لوگ قبول نہیں کرتے تاریخ قبول نہیں کرتے ہمیشہ اگر آپ نے کسی پولیٹیشن کو سزا دینی ہے آپ پروسیکیورٹ تو صحیح کریں نا وہ آپ کسی اندھے کو بھی دکھاتے وہ کہتے ہیں یہ سزا بالکل غلط ہے نقصان کے نقصان تو ملکہ ہو گیا نا میں نہ عمران خان صاحب کا وکیل ہوں نہیں آپ نہیں ہیں میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ نے پروسیکیورٹ کرنا تھا کھلی عدالت میں کرتے جیسے باقی کیسز چلتے ہیں اور یہ ابھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے جس پہ آپ کو اعتراض ہے اس کا ذمہ دار کون ہے ذمہ دار تاریخ بتائے گی آپ کو کون ذمہ دار ہے کیا ہوا یہ بھی تاریخ بتائے گی نہ آپ آج کہہ سکتے ہیں نہ میں کہہ سکتا ہوں سب پچھتر سال ہو گئے ابھی بھی آپ نہیں کہہ پا رہے ہیں سب آپ بھی نہیں کہہ پا رہے ہیں دھاندلی ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں اور آٹھ فروری کو بھی دھاندلی ہو گی میں الیکشن نہیں لڑ رہا ہوں آپ مجھ سے پاپ پر پوچھ دیں دھاندلی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے آپ کو بہتر نظر آ رہا ہے مجھے باہر نکلے نا جب مزواروں کے بیچے پولیس بھاگ رہی ہے مزوار آگیا کہ باہر آگیا ہے پرچے ہو رہے ہیں انٹی کرپشن کے آ رہے ہیں ورکروں کے اوپر آ رہے ہیں یہ کیا ہو رہے ہیں یہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب اگر آنکھیں بند ہیں تو یہ آنکھیں کھول لیں کیونکہ یہ ایک الیکشن متنازع ہو گئے آپ یقین کریں ملک کا بہت نقصان ہو گا اور یہ جو سیاست اور جمہوری عمل ہے اور سیاستدان ہیں سوال اٹ جائے گا نا پھر جو حکومت آئے گی لوگ نہیں مانے گا آپ یہ بتائیں کیا نظر آ رہے ہیں نواز شیف صاحب وزیراعظم بن رہے ہیں سیٹیں حاصل کی جائیں گی یا دے دی جائیں گی عوام دے دیں گے عوام بھی دے دیتے ہیں ہم بھی دے دیتے ہیں ہم حاصل بھی ہو جاتی ہیں مل ملا گیا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے بدکسندی سے کچھ سیکھ لیں اس لیے ملک نہیں چل رہا ملک نہیں چلتا پرابلم ہمارا یہ ہے ڈیل کرنے والوں نے کہا حاصل کیا ہے اور ڈیل دوسری سائیڈ پہ ان سب نے حاصل کیا کیا مجھے کوئی یہ جواب دے دے کہ ملک آج کہاں پہ کھڑا ہے ڈیل آپ تو یہاں پر آپ علاج کرانے جائیں وہ بھی ڈیل ہے وہاں سے واپس آ جائیں وہ بھی ڈیل ہے آپ الیکشن لڑے وہ بھی ڈیل ہے ہمیں ڈیل کے شوک ہے آپ کے خیال میں جو آزاد امیدوار ہیں جو پی ٹی آئی کا بلے کا نشان بھی اب نہیں ہے تو کیا وہ بھی کوئی کردار ادا کریں گے آخر وہ جماعت سے ٹکٹ ہولڈر ہیں پی ٹی آئی نے ٹکٹ آراؤنس کی ہیں جو نشان لیا گیا نشان کی بات نہیں ہے نا آپ کے خیال میں وہ فیصلہ قانونی ہے آپ ایک جماعت کے جب ٹکٹ لیتے ہیں اس کا ووٹ حاصل کرتے ہیں جماعت کا پھر آپ کی ایک اخلاقی ذمہ داری بھی ہوتی ہے قانون جو مرضی کہے اور آپ نے جب کاغذ جمع کرائے اس پر لکھا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا ممبر ہوں اور میں پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑوں گا یہ بھی لکھتے ہیں آپ تو جو نشان کا لیا گیا ہے یہ فیصلہ آپ کے خیال میں کیسا تھا یہ ٹکنیکیلٹی پہ لیگلی آپ کو درست قرار دے سکتے ہیں لیکن جو الیکشن کے ماحول کے اندر ایسا فیصلہ ہونا الیکشن کو متنازہ بنا دیتا ہے الیکشن میں حصہ آپ نے کیوں نہیں لیا گیا میں ایسا اتفاق نہیں میں نے چھے مینے پہلے کہہ دیا ہمیں الیکشن نہیں لڑوں گا اب یہ بھی یہ لوگ یہ بھی بھول جاتے ہیں اور چھے مینے پہلے آپ کو کیا نظر آ رہا تھا کس نے آپ کو کوئی خوفیہ اطلاع دے دی تھی کہ یہ ہونے جا رہے ہیں نظر آ رہا تھا نا کہ ہم کس سیاست پہ جا رہے ہیں کس نگر پہ جا رہے ہیں میں یہ بھی آپ کو بتا دوں یہ میری زندگی کے سب سے آسان الیکشن تھا میں صرف اپنی جماعت کی سیاست سے اتفاق نہیں کرتا انہوں نے پاکستان کو دوبارہ تصور کرنے کا تصور نو پاکستان کا پیش کیا تھا تو وہ کیا آٹھ فرڈوی کے الیکشن کے بعد دوبارہ آپ ایکٹیم ہو جائیں گے کوئی میڈل گراؤن تلاش کرنے کے لیے کوئی متبادل قیادت کے لیے متبادل قیادت کی بات نہیں ہوتی ایک سوچ کی بات ہوتی ہے آج جتنی جماعتیں ہیں یہ سب اقتدار میں رہ چکی ہیں ان کے بات آج کچھ کہنے کو نہیں ہے واقعی اقتدار میں رہی واقعی اقتدار تھا یا کوئی اور حکومت چلاتا تھا اور چلاتا تھا تو استیفہ دیتے اور گھر چلے جاتے اگر آپ نے اپنا ایمان بیشن ہو تو آپ بیش سکتے ہیں اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کام نہیں کر پا رہے تو استیفہ دیں اور گھر چلے جائیں اچھا سر سادہ اکثریت مل رہی ہے کسی پارٹی کو سیلیکشن میں میرا نہیں کیا سادہ اکثریت کو حاصل کر پائے گا